بھائی میں نے سنا یہ نویان آگئے ہے یہ نویان کون ہے اس کا یہاں آنے تک صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ اناتولیا پر چڑھائی کرنا کمانڈر آپ سے ایک مزارش تھی آپ مجھے اپنا سب سے طاقتور لش کر دیں تاکہ میں ترکوں کا خاتمہ کر سکوں اے زمین و آسمان کے بنانے والے میں التجاہ کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے آج شب عمر کی طرف سے جو خط موصول ہوا اس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے سپائیوں کو ایک دستہ لا رہا ہے لیکن بھائی کس لئے عمر نے کمانڈر آریس سے کہا ہے کہ میں نے ترکوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا ہے اور ترک میرے جال میں پنس گئے ہیں در حقیقت ہم نہیں بلکہ کمانڈر آریس ہمارے جال میں پنسنے والا ہے بھائی اگر ہم ہوا سلیبیوں کو مار دیں گے تو آریس کو عمر پر شک ہوگا نہیں عمر نے دستہ اس لئے طلب کیا تاکہ وہ ترکوں کا خاتمہ کر سکے جیسے ہی ہم سلیبیوں کو مار دیں گے ہم انہی کے لباس میں ملبوس ہو کر دوبارہ قلعے پر حملہ کریں گے لیکن قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے ہم عمر کے ذریعے آریس کو یہ پیغام بجوائیں گے کہ ارتغرل مر چکا ہے جیسے ہی آریس اس کا جشن منائے گا ہم اس جشن کو سون کے لئے سوگ میں بدل دیں بھائی اگر عمر نے ہمیں دوکھا دے دے پھر پہلی بات کہ عمر ہمیں دوکھا دے گا نہیں لیکن ہم اپنی حفاظت کے لئے شمال مغرب پر کچھ سپاہیوں کا دستہ ٹھہرائیں گے تاکہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ کوئی سلیبی دستہ عمر کے پیچھے اس کی مدد کیلئے تو نہیں آ رہا اگر ایسا ہوا تو غدار کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے بھائی اللہ ہمارا ہمیں اناسے رہے آمین کیا تم سب شہادت کا جان پینے کے لئے تیار ہو اللہ اکبر 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 ہم یہاں پر پڑاو ڈاہ لیں گے اللہ اکبر ہم لاوگی ہم لاوگی ہم لاوگی ہاں 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 ہملا 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 موسیقی 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 اللہ تم سے راضی ہو جہاد کرنے والے میرے بہادروں ہر دن کی رات ہوتی ہے موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا شاید یہ جہاد میرا آپ کے ساتھ آخری جہاد ہو آپ سب کو میری یہ وضیعت ہے کہ کبھی جہاد سے جی مت چورانا اپنے سردار سے اپنی روایات سے اور اپنے لوگوں سے اور اپنے دین سے کبھی غطار ہی مت کرنا موسیقی 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 اللہ اکبر اے میرے رب تیری راہ میں جان دینے والوں مال دینے والوں اور جہاد پھیلانے والوں کو اپنی مدد سے پیرا مند فرما انہیں فتح نصیب فرما ظلم اور کفر کے شر سے ان کی حفاظت فرما اے رب دعا گوہے ہم آج اسی کے ساتھ تیری بارگاہ میں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا میرے اللہ تُو نے ہی جنگ بدر میں چھوٹے سے لشکر کو غالب کیا تُو نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا تیری راہ میں خود کو وقف کرنے والوں کو صاحب بصیرت فرما ان کے نیک مقصد کو مبارک فرما شہادت کا جذبہ رکھنے والوں کو اپنے امان میں رکھنا بے شک تُو ہی مقرب بندوں کا محافظ ہے قرآن پاک میں تیرا حکم ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں تجھے تیرے محبوب خاتم النبیین کا واسطہ ہماری دعا قبول فرما قبول فرما قبول فرما آمین یا رب العالمين بھائی ہم نے جو سبائی سلطان کے بعد خبر پہنچانے کے لئے بیجے تھے سلیبیوں نے گھات لگا کر ان کو شہید کر دیا بھائی یہ سمیداری مجھے پوری کرنے کے لئے اجازت دے میں بھی یہی سوچ رہا تھا ترگت بھائی کسی کے علمیں لائے بغیر میں گوڑے پر سوار ہو کر خموشی سے کونیا کی طرف روانہ ہو جاؤں گا بھائی مجھے کدنے بھی مشکلات کا سانہ کرنا پڑے یہ ذمہ داری میں ضرور پوری کروں گا اس میں کوئی شبہ نہیں ترکت کہ تم اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دوگے تم بہت پرچوش ہو لہٰذا یہ کام تمہارے حوالے ہے بہت شبیہ بھائی اگر اللہ نے چاہا کہ میں صبح روانہ ہو جاؤں گا اور سلطان کے ساتھ پیش ہو کر ان کو تمام صورتحال سے ادا کروں گا اللہ تم سے راضی ہو مجھے 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 علیہ موسیقی 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 ایک بار مجھے چھوڑ دو تم سارے میرے ہاتھوں سے مرو گے موسیقی 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 لویاں ان سب سمینوں پر کمتا کر دے گا وہ تم تس بے بے سوکھا رہ جاؤ گے بائی میں آگ رہا ہوں بائی میں آگا کریم بتا رہا میں تمہارے بائی کو کتر گل دوں گا بائی میری فگر مت کرو ان سب کو مار دو اتیار دار دو میرے بائی کو چھوڑ دو اگر میرے بائی کو کچھ ہوا تمہاری خیر نہیں ہوگی میں اتیار ڈال رہا ہوں مگر انسا ہے اگر انسا ہے بائی 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 اللہ کا شکر ہے کہ آپ واقت پر مہیم سے آگئی بھائی اب جنگل میں میں نے ان ویشو کی آواز سنی تو میں نے سوچا کسی کو مدد کی ضرورت ہے جب میں نے دیکھا تو وہ آپ تھے بھائی اللہ کا شکر ہے کہ آپ آگئے اور کبھیلیں چلتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام فرزن تشریف رکھو فرزن سورہِ حود میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے فرزن انشاءاللہ تم ایک دن سرداروں کے سردار بنو گے زمین پہاڑوں پر اور ملت سردار پر انحصار کرتی ہے بعض یدائی کا دھوک جیلتے ہیں اور بعض دوبارہ ملاقات کا جس شہادت کا ہم سوک رکھتے ہیں وہ میرے سپاہیوں کو مل گئی ہے شیخ صاحب اور تغرل میرے پیارے فرزن عالمین کے لئے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجے جانے والے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں یتیم پیدا ہوئے ابھی کم سن ہی تے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اس کے بعد ان کے دادا ان کے چاچا سب وفات پا گئے ان کو تنہا دیکھ کر کفار نے انہیں بیش پہا عذیت دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کفار ان کی پشت پر علائشے رکھ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی اور ان علائشوں کو صاف کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم تھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ کی وفات نے تنہا کر دیا ہے چاچا ہمارا مقصد رضاِ الٰہی ہے میرے لئے اور پیچھے رہ جانے والوں کیلئے سخت آزمائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر درد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جائے آپ کے سب سے بڑے حامی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی غزوہ احد میں شہید ہو گئے اپنے بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے سپورت خاک کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر اچھی دکھنے والی چیز میں شر اور ہر شرنگیز دکھنے والی چیز میں خیر چھپی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے لیے چنتا ہے تو اسے بیش بہا ازمائشیں دیتا ہے امتحان دیتا ہے وہ امتحان مشکلات کی صورت میں ہوتی ہے جب ایک تلوار مختلف عملوں سے گزرتی ہے تب بھی وہ ایک مضبوط تلوار بنتی ہے ایسے جب کوئی شخص مختلف مشکلات سے گزرتا ہے تب وہ مضبوط ہوتا ہے اور ہر آنے والی مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کرتا ہے تم اپنے پیاروں کو اپنے قریب لاؤ اور انہیں مہباب کی طرح شفقت دو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے بہادری ہمت اور اعتماد یہ ایسے سپاہیوں کی خصوصیات ہیں جن کے دلوں میں ڈر خوف نامی کوئی چیز نہیں ایسے عظیم سپاہی آپ سب ہیں در خوف آجزی یہ علامات ان سپاہیوں کی ہیں جن کا مقابلہ آپ جیسی عظیم فوش سے ہونے والا ہے وہ دن آ گیا ہے جس دن کے انتظار میں ہم نے برسو گزار دیئے یا تو ہماری فتح کے قصے پورے جہان میں سنائے جائیں گے اور ہماری فتح کے ترانے اور گیت سنائے جائیں گے یا تو ہم اس راہ میں لڑتے ہو لڑتے ہوئے فخر سے مر جائیں گے یہ قلعہ ہمارے بڑوں کی جاگیر ہے ہمارے پور وچوں کی آخری نشانی ہے اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم اس قلعے کی حفاظت کریں گے ہمارے پوروولویجا ہمارے پوروول نہیںtur ہمارے پوروول jealousy ہمارے پوروول کی جاگیر ہے ہمارے پورو we potential موسیقی موسیقی